اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں اروسہ دانیا اور آپ کے ساتھ بہت سپیشل ریسپی شیئر کروں گی سینڈوچ میکر میں کیک کی ریسپی تو اگر آپ کے پاس سینڈوچ میکر کرنا ہو تو آپ کسی بھی پین میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ایزی اور کوئی ریسپی ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے فٹا فٹ سے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سینڈوچ میکر کیک بنانے کے لیے مجھے جو انگریڈینٹس چاہیوں گے تو میں نے یہاں ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے تین انڈے لیا ہے میں نے اور 3 ٹی بل سپون شگر لیا ہے ون ٹی بل سپون میں نے لائیسنس لیا ہے میں نے اب میں بیٹر بنا لوں گی تو بیٹر بنانے کے لیے میں نے ایک بال لیا ہے اس کے اندر میں تین انڈے ایڈ کر دوں گی اور اب میں یہاں ایڈ کروں گی 3 ٹی بل سپون شگر اور 1 ٹی بل سپون میں نے لائیسنس ڈال دوں گی اس میں اور میں لیکٹرک بیٹر سے بیٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس لیکٹرک بیٹر نہ ہو تو آپ ہینڈ بیٹر سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور میں اس وقت تک بیٹ کروں گی اسے جب تک کہ انڈوں میں لائٹ یلو کلر نہ آ جائے اور یہ فلاپی سے نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور میڈا میں سب سے آخر میٹ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انڈوں کو بیٹ کر لیا ہے اور اس میں لائٹ یلو کلر آ گیا ہے اب میں اس کے اندر میڈا ایڈ کر دوں گی اور اس کے اندر آپ اس اسٹیج پہ الیکٹرک بیٹر ہینڈ بیٹر استعمال نہیں کریں گے میڈا ڈالنے کے بعد انڈوں میں سپون کی مرض سے یا سپیچلہ کی مرض سے مکس کر لیں گے تاکہ جو انڈوں کا فارم ہے وہ بیٹھے نہ اور آپ کے کیک جو ہیں وہ سپنجی بانے اچھے سے میں مکس کر لوں گی تاکہ اس کے اندر کوئی لامس نہ بنیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر نہاں میرا زیادہ تھلفھیں ہے اور نہ زیادہ تھک ہے اور بیٹر ready ہے اگر آپ کا بیٹر تھکھ ہو جائے تو اگر تھکھ ہو جائے تو آدم ہو جائے اور آپ کے اندر بیدہ اورание کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو زیادہ نہ بیٹر کو تھن رکھنا ہے اور نہ زیادہ تھک رکھنا ہے اب میں سینڈوچ میکر کی جو ٹرے ہیں انہیں میں گریز کر لوں گے آئل سے آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں میں آئل یوز کر رہی ہوں اور نیچے اوپر دونوں جو ٹرے ہیں سینڈوچ میکر کی انہیں آپ نے اچھے سے آئل یا بٹر سے گریز کر لینا ہے اچھے سے تاکہ جو ہمارا جو کیک ہے وہ کھونے کے بعد آرام سے نکل جائے اس پہ چپکے ہیں اب میں سینڈوچ میکر کی ٹرے پہ بیٹر کو ڈال دوں گے اور میں سارا بیٹر اس میں ٹرے میں ڈال دوں گے اور اچھے سے پھیلا دوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دوں گے اور پھیلا دی جاؤں گی میں نے سینڈوچ میکر میں پورا سارا بیٹر اس میں ڈال دیا تھا اور پھیلا دیا تھا اب میں اسے لیول کر رہی ہوں تو آپ نے اچھے سے سے لیول کرنا ہے اور اتیاد سے لیول کرنا ہے تاکہ بیٹر جو ہے وہ باہر نہ بیٹر جو ہے میں نے لیول کر لیا ہے اب میں سینڈوچ میکر کو بند کر کے لیول کر دوں گے اور سینڈوچ میکر میں آپ آن کروں گے پہلے ہی آن نہیں تھا اب میں سینڈوچ میکر میں کیک کو پانچ پرن کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گے پائیف مینٹ ہو گئے اور کیک ہمارے ڈائنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اس میں اور میں ایسے تھنڈا کرنے کے بعد سرونگ پلیٹر میں نکال لوں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہی ہمیں ایسے پلیٹر میں نکالنا ہے ورنہ یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں چلی جی میں نے نکال لیا ہے پلیٹر میں سینڈوچ میکر کیک کو اور آپ اسے بہت ہی آسانی سے بنا کے کھائیں جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے یہ بریک فاس میں کھا سکتے ہیں اس کو بنا کے بچوں کو لنچ باکس میں دیں بچوں کو بہت شوق سے کھائیں گے سپرنگل اور چوکلیٹ چپ کے ساتھ دیں بچوں کو اور میں نے چوکلیٹ چپ اور سپرنگل шей کے ساتھ سرٹتی ہے کیونکہ میری بیٹی بہت شوق سکھاتے ہیں اور آپ ٹی ٹائم میں بھی سکھا سکتے ہیں میں چوکلیٹ سوس ڈالوں گی سینڈوچ میکر کیک کے اوپر اور آپ لوگ کی چوائز ہے آپ لوگ پریم بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں ہمی بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں یہ کیا آپ لوگ کی اپنی چوائز ہے تو میں اس کے اوپر ہنی بھی ڈالوں گی ہنی سے بہت اچھا باقی جدھ پر ہے اور میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز ریسیپیز آپ تک پہنچ سکیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا You are watching Urusa Eats مجھے 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 مجھے